تم میں حمد ہی نہیں ہے تم کیا کروگے تم میں تو یہ بھی حمد نہیں ہے تم تو نیر کے ایرد گیرد جمعوں میں لوگوں کو بچا نہیں سکے رات تو کہتے تھے کل سے بند ہوگا تمہارے کہنے سے تو نہیں بند ہوا اگر کہیں زمین کسی کو آج کہتے ہیں قبضہ ہوئی ہے کیا یہ خود ہی کسی نے قبضہ کی اس وقت کوئی سرکاری آف سر رہے گا اس کو کیوں نہیں پکڑ کے لاتے ہو وہ پٹواری کہاں وہ تحصیل دار کہاں وہ ایسٹرین کمیشنر کہاں وہ ڈی سی کہاں وہ پھانا ڈیوزنل کمیشنر کہاں وہ فنینچل کمیشنر کہاں جنہوں نے اس کے کاکس بنائے اس گریب پہ آپ کی چلتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کسی کو بکسا نہیں جائے گا اگر ہمارے گریب کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے گا پھر بڑا گیا یہ نقشہ اب یہ ہوگی ہندو بھائی جاتی کمیشنر چی وہ بھی مسلمان بھائی جاتی کمیشنر چی ارے بے اکوب ہو یہ تو سب جمہ کشمیر کی کمیشنسیاں ہیں جمہ کشمیر کے لوگوں کی کمیشنسیاں تم تو دیکھتے رہ جاؤ گے جمہ کشمیر کے لوگ وہ بہیور لوگ ہیں نہ یہ مذہب پہ وردیں گے نہ یہ ریجن پہ وردیں گے یہ اگر وردیں گے سچائی پہ وردیں گے ہم دلی جاتے ہم باج پاس ہی نیمی تھے ہم ملدستان کے وزیر اعظم سے جاتے ہوں جب کوئی وزیر اعظم بتا ہے کیا وزیر داخلہ بتا ہے اس کا بھی ہے تمہاری چلتی تم نے تو کلاس پورٹ ٹوکرین جنگو کشمیر کے بچوں کے لیے رکھی یہ تو اپنی فاتھی اور اس قیادت کا ہی یہ تھا کہ انہوں نے وہاں جاتے چوبیس گھنٹ میں آڑ از بات رکھایا کہاں سوئے ہو کس دنیا میں سوئے ہو آپ کو لگتا ہے کانشنسیاں کاٹ کے کاکس پہ کانشنسیاں بناتی کوئی جیتا ہے دل کو غیل آرہے ہو یہ کاکس پہ آپ نے کانشنسیاں کاٹ دی آپ لوگوں کے دلوں کے لاز نہیں کرتی دوہزار سوزہ کی بات تو اور تھی اس دن مذہب کے لام پہ آپ نے بہت کچھ دی کھانے نہیں دیتی جبوں میں کھلی ہوئی میں نے دور کی نہرے نہیں دیتی جب وہ واسیوں کو جن کو جن نے پچی سیٹے ان کو دیتی اس لیے کہ وہ اس دن پہ رہے تھے کہ ہم خاندانی رائے کے طلاب ہیں چوبیس گھنٹے ہی الیکشن ریزلٹ کو ہو گئے تھے اسی خاندان کی ایک گوز میں بیٹھ کے جاتے بیٹھے کیوں حاصل تو ان کو پرسی چاہیے تھی ان کو تو کبھی ملی نہیں تھی ان کو کبھی نیشنل کانپرنس کے ساتھ مل کے دلی میں ملے تھے یہ باکہ ان کو یہاں جامو کشمیر میں ملی نہیں تھی اب انہوں نے نیا راستہ ایک گھنڈا کہ چلو اس ریاست کا ریاست کا درجہ لے کے آپ بیوٹی بنا کر آمکشائی تھی پھر بنا دیا یہ ایک نقشہ اب یہ ہوگی ہندو پہ جارتی کانچوچی وہ ہوگی مسلمان پہ جارتی کانچوچی ارے بیوگو ہو یہ تو سب جمہو کشمیر کی کانچوچنسیاں ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کی کانچوچنسیاں ان تو دیکھتے رہے جاؤ گے جمہو کشمیر کے لوگ وہ بہیور لوگ ہیں نہ یہ مذہب پہ موٹ دیں گے نہ یہ ریجن پہ موٹ دیں گے یہ اگر موٹ دیں گے سچائی پہ موٹ دیں گے اور اگر سچ بولنے والا کوئی یہاں ہے وہ عرقہ بخاری اور اس کی جماعت پہ ہم کسی سے بھی دے یا دیکھ رہے ہیں آپ تین سال سے ہم نے عمل کیا ہمیں فائدہ آ رہاug ہے اور اگر آگے بھی اس عمد کا کوئی فائدہ ا جانہ والا ہے ہمار کھین بچے ہماری نسلین فائدہ ا جانوں سے ہمیں سمجھ آئی ہے یا پھر مارنے سے ہمارے لئے کوئی فائدہ نہیں تڑک کسی ملک اور ملک کے زندہ بعد بھے کا ہر بدارہ دینے سے ہمارے لئے کچھ فائدہ نہیں ہم اپنے ملک کا ہر بھر زندہ بعد بھی دیں گے اور اگر شکوا اور گلے بھی کریں گے وہ بھی اپنے ملک سے ہم کریں گے جب ہم دیلی جاتے ہم باج پاسے نیمی کریں گے ہم اندوستان کے وزیراعظم سے ملتے ہیں کیون جب کوئی وزیراعظم باتا ہے کیا وزیراعظم باتا ہے اور میں اسی وزیراعظم سے آج کہنا چاہتا ہوں ذرا آپ دیکھئے وزیراعظم صاحب آپ اسی راجوری میں آئے تھے اور آپ نے بھی ایک عظیم شان جلسے میں تقریر کی تھی چاہے اس سرکار کا ہی جلسہ پر یہ تو ہم عام لوگوں کا جلسہ ہے اپنی پارٹی کا یہاں جلسہ ہے کیا آپ نے اس دن ایڈمنیسٹریشن کو یہی بولا تھا کہ ان کی پینشن کے لئے ان کو تان کرو کیا آپ نے ان کو یہی بولا تھا کہ ان کی راشن بان کرو کیا آپ نے ان کو یہی بولا تھا کہ غریب کے پاس دو مرلے ہیں اس کے گرب آشیانت کے توڑو اگر نہیں بولا تو فورم ان کے ایکشن کرو کیوں نام کو آپ کا یہ بتان کرو پیچھے سے کہتے ہیں چار چار سو کرو پوائنٹ پوائنٹ سو کرو دو دو سو کرو یہ کس کے باب دعا دے کے وہ پانٹ نہیں ہیں ایک ایک پائی کا حساب لیں گے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اور اگر ان کو لگتا ہوگا کہ یہ حساب لیں اللہ نے علتہ بخاری کو اللہ تب تک زندہ رکھے جب تک ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اور ایک ایک پائی کا حساب دیں گے بھی کہ ہم مت کھاتے ہیں لیکن جس نے کھایا ہمارے پاس حساب ہے ہم نے حساب رکھا ہے ہم نے یہ بھی حساب رکھا ہے مغل روڈ سے کیا آیا چاہیے آج بندھ رکھا ہے ان کو لگتا ہے مغل روڈ بندھ رکھا ہے تو مغل روڈ نہیں کھولے گا انشاءاللہ کھولے گا اب مجھے امید ہے دو دنوں میں کھولے گا اور میں یہاں ہی سے اللہ صاحب کو افیر کرتا ہوں اس مغل روڈ کو کھولو یہ بچارے ہمارے جو بکروال بائی ہیں یہ کیسے اپنی مغیش لوگو لے جائیں گے اور ان کو تانکر کر راستے میں ان کو بیزت کر کر زلالت کر کر آپ کو یہ پتا نہیں ہے یہ کتنے دو یور لوگ ہیں آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر کرگل آپ کے ساتھ ہے تو یہ نہیں بکروال بائیوں کی وجہ سے ورنہ تو کرگل لے گیا ہوتا اگر یہ بکروال وہاں نہیں اوپر گیا ہوتا اس میں نہیں بتایا ہوتا کتنے کتنی باتیں آج باتاؤں ہمیں یہ بھی پتا ہے لیکن کون پرسے باتیں بیجتا ہے سب کا حساب ہے سب کا حساب ہے ٹائروں میں بھر کے کون بیجتا ہے اس کا بھی حساب ہے ایسا نہیں ہے ہم شریف لوگ ضرور ہیں ہم سادہ لوگ بھی ضرور ہیں لیکن ہم توشیر آ رہے ہیں فاقی ایک چیز آپ کو بتاؤں آج پا اس سے بھی کوشش کریں جتنی کوششیں کریں یہ کامیاب نہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے بس بشرت ہے کہ آپ کے پاس رہو ہیں اگر آپ اس میں آگے یہ نہیں جی ہمیں پچاس ہزار روپے کا کام دینے والا ہے اور یہ خود نہیں کرتے ہیں انہوں نے دلال یہی سرکاری ملاجم رہے گا یہ سرکاری ملاجم دلال ہے ارے باشپا والوں جب یہ ہمارے بہتر سال نہیں رہے جن کے ساتھ یہ رہے آپ کے کہاں رہیں گے آپ کے ساتھ تو یہ ہی تین سال ہوئے یہ تو انتظار کر رہے ہیں کب یہاں الیکشن ہوگا کوئی ادھر سے بھاگے گا کوئی ادھر سے بھاگے گا اور پھر کہاں جائے گا ان کو کوئی پتا نہیں ہے ان کی بات کر رہے ہو میں تو باجپا والوں سے بھی کہتا ہوں اچھا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے کیوں ہماری طرح آپ کو بھی لوگوں میں کب اٹھنا پڑے 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 کیوں کافی بھی ہے کہ آپ کو سرکار کا نمو دیکھنے کا آپ پھر موکانی میں دیکھنے کا خاندانی راج کے کلاب ہیں لیکن چوبیس گھنٹے میں نزل نکلنے کے بعد آپ خاندانوں کے ساتھ ہی تو جا کے بیٹھے آپ نے تو دو ہزار انیس میں بولا تھا انساق جمو کشمیر کے لوگوں کو دے گئے کیا یہی انساق ہے کہ ہمارے بورے بزرگ دفتروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور افصار ادف چشکیاں مار رہے ہوتے ہیں آج تو مجھے نئی خبر پتہ لگی مجھے جو بار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا میں یہ کہہ رہے تھے ویکسین کر کے ہمارے پاس آؤ ارے بیماری تو تم ہو افصار ہو ویکسین ہمیں کہتے ہو بیماری پھیلانے والے بھی تم ہو اور بیماری لانے والے بھی تم ہو اور اگر کوئی بدنما داگ ہے وہ تم لوگ یہ بیروکریسی ہے جس نے اس سٹیٹ میں بیماری لائی ہے جس نے اس سٹیٹ کو بیمار کر دیا بہتر سال اگر کہیں زمین کسی کو آج کہتے ہیں قبضہ ہوئی ہے کیا یہ خود ہی کسی نے قبضہ کی اس وقت کوئی سرکاری آخر رہے گا اس کو کیوں نہیں پکڑ کے لاتے ہو وہ پٹواری کہاں وہ تحصیل دار کہاں وہ ایسٹرین کمیشنر کہاں وہ ڈی سی کہاں وہ ڈیوزنل کمیشنر کہاں وہ فنینشل کمیشنر کہاں جنہوں نے اس کے کاکس بنائے اس گریب پہ آپ کی چلتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کسی کو بکسا نہیں جائے گا اگر ہمارے گریب کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ چل رہا تھا تو میں مجھے موقع لگا ادھم پور رہا جیسے ہم ہر ایک جلسہ تھا جیسے ہی آپ کی طرح ہی لوگ وہاں تھے تو لوگوں مجھے مجھے ہیں جلسہ میں بات بات ہی کپی لوگ آپ کی طرح ہی آئے تھے بہرحال ہم نے ان سے پوچھا ہے آپ کے ساتھ بھی یہاں آپ کی زمینیں بھی لے رہے ہیں تو مجھے لگا اپنی ایوہ میں آپ کو سر جیتوں کی لیے آگا یہ تو اکسے نہیں تھی ہماری زمینیں کسی میں لیے ہیں میں نے کہاں پھر تو آپ کوش نہیں لیتی میں نے کہاں پھر تو آپ کوش نہیں لیتی سرکاری یہ زمین سرکاری ہے میں نے کہاں پھر تو پھر جو پٹواری آیا جو تحشلدار آیا اس نے کہا یہ زمین بوڑ لگایا باقی کاش تم کر لو میں نے کہاں یہ تو آپ کو بڑا مزا ہے یہ تو آپ کو گردہ توڑا کچھ نہیں کیا کہاں جناب ہماری بیلی بیائن جاتی تھی کہ کس کے پاس کتنی زمین ہیں ہمیں رشتے ملتے تھے کس کے پاس کتنی اب جب بوڑ سرکار کا لگیا یہ ہمارے پاس ہماری کہاں رہی ہے یہی بات ہے سچ انہوں نے نہ نمیلو کو چھوڑا نہ مسلمان کو چھوڑا یہ لوگ ہمارے سیموں پہ خنجر چاہتے ہیں اس لئے میرے بھائیر ہمت رکھیں صبح ہونے والی ہے اور کل کی صبح بہترین صبح کھالی آپ نے ہمت خوصلہ رکھیں اور اپنے دلوں سے فیصلہ دیئے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی مضبوط منڈیٹ آپ کو آنے کے لئے آپ کا مضبوط منڈیٹ جتنا مضبوط منڈیٹ آنے کے لئے اتنی جلدی ہم آپ کی سٹیٹ روڈ باہر ہوتا رہا ہے میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں اللہ کے بزر سے آپ کبھی شاہد انداء ہمارے سے نہیں ہوئے یہ میرا پہلے بھی وعدہ رہا ہے الطاق بخاری آپ کو کبھی شاہد انداء نہیں کرے گا اور اس کی جماعت کبھی آپ کو شاہد انداء نہیں کرے گا یہ ہمارا وعدہ رہا اور یہ وعدہ ایک مسلمان کا ہے کہ آپ کو کبھی بھی شاہد انداء نہیں ہونا پہے جو چیز کریں گے آپ سے کھلاں کھلاں آپ کے پیچھے کوئی چیز نہیں کریں گے